آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ حال یونیورسٹی کی تصویر ہے اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے ہیں وہ جا جمعی ہوئے ہیں جا جمعی ہو جس طرح حال یونیورسٹی میں جو ڈیشری کا کورس اپنا کرنے گئے ہیں انہوں نے پاکستان میں جس طرح امران حان کا جو توشہانہ کا کیس تھا اس کا فیصلہ دیتے ہوئے امران حان کو تین سال کے لیے قید اور پانچ سال کے لیے نائل کر گئے ہیں وہ اور پھر وہ یوکے بھاگے تھے اب جس طرح کی وہاں کی یوکی کی جو حال یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس تھی انہوں نے جا جمعیوں کے پچان لیا اور پچانتے ہوئے اور جب وہ جا جمعیوں باہر نکل رہا تھا یونیورسٹی سے تو اس نے اپنا موں چھپایا ہوا تھا ایک چادر کے پیچھے موں چھپایا ہوا تھا اور پھر اس نے تاڑے ہاتھوں لے لیا احاواتین نے اور وہاں بھئی گارڈز وغیرہ جمع ہو گئے اور پھر جا جمعیوں وہ فوراں اپنی کارم بیٹھ گیا اور جو ہواتین تھی وہ اس کی پیچھے باگنے لگ گئی اور خوب انہوں نے گلیاں دیئے کھول کے اور اس نے ہواتین ان کو کہنے لگی کہ کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے نہ حق کیا ہے امران ہان کے ساتھ جس طرح کہ آپ نے فیصلہ کر کے ان کو جتنی بڑی سزا دیئے وہ اس کے حق دار نہیں تھے اور تمہیں جو ڈیشری آتی نہیں ہیں اور تم ویسے فکیل بنے ہوئے جج بنے ہوئے ایسی تالخ باتیں کی ہیں ہواتین نے اور وہ ان کو جا جمعیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اگر وہاں پہ گارڈز وغیرہ نہ ہوتے تو جا جمعیوں کے لیے اور مشکل ہو جاتا کہ اس کا بچنا کیونکہ ہواتین ادھر بہت زیادہ تھی ہیں اور جا جمعیوں جس طرح چادر کے پیچھے اپنا مو لے کے چھپا گئے وہ پوری دنیا سے چھوپ رہے ہیں اب پاکستان سے چھوپ رہے ہیں پاکستان کی یوت سے یوت اب اسے آڑے ہاتھوں لے گی اب ہال یونیورسٹی میں وہ جو ڈیشری کا کورس کر رہے ہیں اور وہ ادھر ہی رہیں گے ابھی کچھ ٹائم کے لیے وہ آئے ہیں تو بہت آڑے ہاتھوں لے گی جا جمعیوں کا اب انگلینڈ میں یوکے میں جس طرح یوت عمران ہان کے ساتھ ہے یوکے میں بہت بڑے سپورٹر ہیں عمران ہان کے اور اس کو آڑے ہاتھوں لیں گے اور جا جمعیوں جس طرح ابھی چادر کے پیچھے مو چھپا رہے ہیں اور وہ کل کس کے پیچھے مو چھپائیں گے کل ان کو نہ چادر ملے گی جب کئی باہر ملیں گے وہ کئی روڑ پہ تو ان کی تو بہت شترول ہونے والی ہے جس طرح یوت عمران ہان کی بہت ان کو آگے اس جا جمعیوں کے پیچھے کے جس طرح اس نے نہاک کیا ہے عمران ہان کے ساتھ عمران ہان کو اس نے فضول میں جس طرح توشہ خانہ کیس اس کی نہ کوئی ابھی اس طرح تھی بس اس نے اپنے طریقے سے اسے حال کیا اور عمران ہان کو اس کو سزا دے دی اور اب جس طرح وہ بھاگ گئے ہیں حال یونیورسٹی یوکے میں اب تو جج جمعیوں کو بہت زیادہ اپنے پر شرمیندگی ہو رہی ہوگی جس طرح انہوں نے عمران ہان کے ساتھ حق فیصلہ کرتے ہوئے انہیں سزا دی ہے اور اب نہ تو اسے یوکے میں جو اورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے چھوڑنا ہے بلکہ جو پاکستان میں جو یو تھے وہ بھی اسے نہیں چھوڑے گی آڑے ہاتھوں لے گی اس کو گریبان سے پکڑے گی اور جج جمعیوں کے لیے اس نے اپنے لیے بھی مشکلات عمران ہان کے لیے تو بنائی مشکلات ہیں اور اس نے اپنے آپ کو بھی سکون بھی نہیں چھوڑا موسیقا موسیقا